اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ یہاں زمین تمہارے لئے تنگ ہے اور یہاں سے لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں حبشہ کی طرف جب جاتے ہیں امی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی روایت کے مطابق بعد میں خریش کی طرف سے دو لوگ دو لوگ حبشہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو واپس مکہ لانے کے لئے حبشہ کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں جہاں کا بادشاہ نجاشی جہاں کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف وسند حکومت کرنے والا حاکم تھا اس کے پاس جا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے چند بگڑے ہوئے نوجوان ہماری قوم میں ہمارے مذہب سے نکل کر نہ تمہارے مذہب میں داخل ہوئے نہ کسی اور میں بلکہ ایک نئے مذہب کو لے آکے دراصل تمہارے ملک میں پناہ گزین ہو گئے یہ ایسے ہیں جو کہ ہمارے سے فرار اختیار کیے اے بادشاہ اگر تم اجازت دو تو ان بھگوڑوں کو میں لے کے پھر واپس مکہ جاؤں گا تو وہ انصاف پسند بادشاہ اصحما نام آیا تاریخ میں نجاشی بادشاہ اس نے کہا کہ میں بلا دلیل کے نہیں بھیجوں گا میں بلا دلیل کے نہیں بھیجوں گا میں انصاف کر کے بھیجوں گا اگر وہ الزام جو تم نے لگایا ہے واقعی ہے تو میں بھیج دوں گا اگر تم نے جو الزام لگے وہ نہیں ہے تو میں بھیج نہیں سکتا جو قوم آئی تھی جو مسلمان آئے تھے اطلع دی گئی آؤ باشا بلا رہا ہے اور مسلمانوں نے تہیہ کر لے ہم جھوٹ نہ بولیں گی کچھ بھی ہو جائے اور ہم ہر کوئی زبان نہیں کھولے گا ہمارا ایک امیر ہوگا بولنے والا ہوگا وہی بولے گا مسلمان متفق ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی پر جعفر بن ابی طالب پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قضن تھے اور بات کرنے میں بڑے فصیح اللسان تھے بہترین زبردست بات کرنے والے تھے کہا کہ یہ یہ بات کریں گے اس کے لئے کوئی نہیں بات کرے گا دربار میں پہنچے حضرت جعفر بن ابی طالب گویاہوے باشاہ ہماری حالت ہماری قوم جس کی وجہ سے ہم چھوڑ کر یہاں آئے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے بادشاہ نے عجیب سوال کیا باشاہ نے پوچھا آخر تمہیں کیا پڑھی اپنے قوم اپنے مذہب سے تو روگردانی کی ہی تم نے اپنی قوم اور اپنے مذہب سے تو چھٹکارا لیا ہی لیکن اگر سچا کوئی مذہب تھا جس کی وجہ سے تم نے چھوڑا تھا تو میرے مذہب میں داخل ہوتے حیسائیت میں لیکن اس میں بھی نہیں آئے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم اپنے قوم کا مذہب تو چھوڑے لیکن میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے اس سے اچھا مذہب اور کونسہ ہے جو میرے مذہب میں بھی نہیں آئے ان کے مذہب میں بھی نہیں گئے اور کوئی نیا مذہبیں ایجاد کر لیا تو اس وقت حضرت جعفر بن عبی طالب وہ پوری قوم کا نقشہ کھینچتے ہیں ایوہ الملک اے باشاہ ہم وہ قوم تھے جو مردار کھاتے تھے ہم وہ قوم تھے جو شراب پیتے تھے ہم وہ قوم تھے جو ظلم کرتے تھے ہم وہ قوم تھے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے تھے ہم وہ قوم تھے جو بد اخلاق تھے ہم وہ قوم تھے جس کے اندر جس کی لاتھی اس کی بھینس کا چلچا چلتا تھا جو ظالم تھا اس کی بات مانی جاتی تھی جو مظلوم تھا اسے مارا جاتا تھا ہم وہ قوم تھے جن کے پاس تہذیب نہیں تھی تمدن نہیں تھا جب میں قوم تھے جن کے پاس کوئی اچھائی نہیں تھی پھر ہم میں سے ہی ایک رسول آیا جس کو ہم جانتے تھے جس کے نصب کو ہم جانتے تھے جس کے بارے میں ہم جانتے تھے جس کے اخلاق کو ہم جانتے تھے وہ کبھی ہمارے سے جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو ہم کئی خداوں کو مانتے تھے کئی بتوں کو مانتے تھے کئی جگہ سجدہ کرتے تھے کئی کئی ایسے ایسی حالتیں تھیں کہ اگر تین پتر مل جاتے تو دوتے استنجا کر لے اور ایک سے بدھ بنا کے پوچھتے تھے ہم وہ جاہل قوم تھے جو بتروں کی پوجہ کرنے والی تھی ہم وہ جاہل قوم تھے جو کہ ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے تھے ہر ہر جگہ ہم خدا کا تصور لیے پھرتے تھے بیانبانوں میں جنگلوں میں خوف کے مارے تڑپتے تھے ایک نبی ہم میں سے آیا جس کو ہم جانتے تھے جس کو ہم پہچانتے تھے جس کی صدق کو جس کی امانت کو ہم مانتے تھے اس نے کہا ایک اللہ کے عبادت کرو مردار کھانا چھوڑ دو شراب پینا چھوڑ دو ظلم کرنا چھوڑ دو ایک اللہ کے عبادت کرو ہر ایک سے ڈرنا چھوڑ دو ایک رب سے ڈرنا شروع کرو اللہ کے سب بندے ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے سب آدم اور حوہ کی اولاد ہیں یہ اسلام ہے جس کو ہم نے قبول کیا تو ہماری قوم ہم سے دشمنی میں اس درجہ آگے بڑی کہ ہمیں مارنے لگی جس کی وجہ سے اے بادشاہ ہم تیرے پاس پناہنے لے آئے ہیں جعفر صادق کی تقریر ختم نہیں ہوئی کہ اسحما نجاشی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ کہا کہ یہ ہے وہ تہذیب یہ ہے وہ اسلام واقعیتا ہم سے زیادہ اچھا ہے جس کو تم نے اپنایا ہے یہ اسلام تھا یہ تہذیب تھی یہ اخلاق تھا جس کی وجہ سے امت محمدیہ امت محمدیہ بنی یہ شان تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا ہمیں کہا ہے احترام دیا لیکن آج ہم وہی پستیوں میں اس سے زیادہ گئے گزرے بن گئے اس سے زیادہ گئے گزرے بن گئے کہ امریکہ کا کئی کتھا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا اور ہمارے بندے ہزاروں کے بلڈوزر چلا کے مار دیے جاتے ہیں گھروں کو اس تو نابوت کر دیا جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو پوچھے کہ اس معصوم کو جلانے کی وجہ کہتی اس معصوم کے گھر پہ بلڈوزر چلانے کی وجہ کہتی تو یاد رکھو جس امت کی دردمندی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کی نیندیں حرام کی روتے روتے گزارا جس امت کے لیے ہر وقت سوچا جس امت کے لیے اپنا تن مندھن سب لٹایا جس امت کی فکر کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جس امت کی کرامت کے اعتبار سے احادیث میں کہے آپ کے لیے پوشن گوئیاں رکھی گئی کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ لوگ پھر پلٹیں وہی شان منتظر ہے وہی اکرام منتظر ہے وہی زیافت منتظر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم بدل جاؤ تم کسی کو بدلو نہیں تم بدل جاؤ ہم بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بدلنے کی تیار نہیں ہے ہاں اگر ہم چاہتے ہیں تو شریعت کو بدل دیں گے قرآن کو بدل دیں گے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدلنا نہیں چاہے گا کیونکہ اللہ کا اصول ہے میں کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اگر ہم تیار نہیں ہوئے ہم اپنے بیماریوں کی تسقیص نہیں کیے ہم اپنے بیماریوں سے چھٹکارا پانے کی ترتیب نہیں کیے ہم اپنے بیماریوں کو جانے نہیں کہ کیا ہیں تب تک یاد رکھو اللہ کی رحمت ہم پر نہیں برسے گی